اسلام علیکم guys welcome to another vlog آج کس ویڈیو کے اندر ہم 5 star garden کو دیکھنے جا رہے ہیں یہ سوسائیٹی ریسنٹلی لانچ کی گئی ہے اور آپ کو ڈیئر لینڈ میں ملتی ہے ڈیئر لینڈ کا تھوڑا سا میں آپ کو concept دے دیتا ہوں شیخ اپورا کے اندر جہاں پہ آپ کو ہرن منار ملتا ہے اس کے سراؤنڈنگ کے سارے ایریے کو ڈیئر لینڈ کا نام دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایریہ شیخ اپورا کے کافی congested areas کے اندر نہیں آتا اور تھوڑا سا ہٹکے ہے اور اس ایریہ کی سب سے ایک اچھی جو چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ آپ کو M2 motorway ملتا ہے اور آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آگے ہرن منار انٹرچینج پہ exit لیتے ہیں اور وہاں سے یہ سوسائیٹی صرف ساڑھے تین کلومیٹر دور ہے تو جس بندے کو بھی شیخ اپورا جانا ہے تو وہ initially اس روڈ پہ exit لیتا ہے اور یہ ایریہ ہرن منار کی وجہ سے کافی famous ہے کافی foreign personalities بھی یہاں پہ آتی ہیں specially صرف ہرن منار کو دیکھنے تو یہاں پہ آج کے ٹائم میں اس ایریہ کو ڈیر لینڈ کا نام دیا جا رہا ہے لیکن اگر map پہ دیکھیں تو یہ روڈ آپ کو حافظ آباد روڈ ملتا ہے اور اگر آپ national highway 60 سے آ رہے ہیں تو یہ سوسائیٹی آپ کو صرف 1.5 کلومیٹر دور ملتی ہے تو اس کی location کافی convenient ہو جاتی ہے اگر آپ M2 سے آ رہے ہیں یا N60 سے آ رہے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں سوسائیٹی کے طرف تو اس کا total area آپ کو تقریباً 25 سے 30 اکڑ ملتا ہے on ground area اس کا 20 اکڑ ہے اور off ground area بھی تک اس کا 10 اکڑ ہے LDA approval اس سوسائیٹی کو مل چکا ہے اور کافی عرصے سے یہ LDA سے approved ہے blocks کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو دو blocks ملتے ہیں جس میں آپ کو A block اور B block ملتا ہے جیسے آپ main سے اندر enter ہوتے ہیں تو سوسائیٹی کا gate بالکل entrance پہ نہیں رکھا گیا starting میں آپ کو کافی wide area ملتا ہے جو کہ سارا commercial zone ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ main gate نظر آتا ہے جسے سوسائیٹی کا view کافی اچھا نظر آتا ہے اور کافی ventilation آپ کو نظر آتی ہے یہاں پہ main boulevard آپ کو 80 foot wide نظر آتی ہے commercial کے سامنے extra آپ کو 30 foot wide جگہ بھی مل جاتی ہے تو آپ کو overall یہاں پہ جو road space ہے وہ تقریباً 130 foot کی نظر آتی ہے جیسے آپ enter ہوتے ہیں تو آگے جا کے آپ کو ایک roundabout ملتا ہے سوسائیٹی میں دو بڑے پارک دیے گئے ہیں جس کے اندر آپ کو ساری amenities مل جاتی ہیں اور یہاں پہ اگر on ground plots کی بات کریں تو آپ کو per merla rate 8.5 لاکھ سے لیکن 9 لاکھ کے بیج نظر آتا ہے اور اگر internal roads کی بات کریں تو آپ کو 30 foot wide road نظر آتے ہیں boundary وال پوری سوسائیٹی میں کر دی گئی ہے اور کافی حد تک یہاں پہ residents بھی آ چکے ہیں اور کافی یہاں پہ construction بھی چل رہی ہے population بہت کم ہے کامرشل زون یا کوئی marts وگرہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی population اس طرح سے نہیں ہے 5 star garden کے اندر آپ کو file system ملتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ اپنی payment پوری کر دیتے ہیں تو registry انتقال کا option موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گھروں کی option بھی for sale ہے اور 5 مرلا کا گھر آپ کو تقریباً 1.5 کروڑ کے اندر نظر آتا ہے society کی entrance میں کمرشل زون کے اندر آپ کو society کا head office ملتا ہے transfer charges آپ کو 10,000 پر مرلا pay کرنے پڑتے ہیں وابڈا یہاں پہ آ چکی ہے gas کی approval اس society کو مل چکی ہے لیکن اس کی installation اگر آپ بھی under process ہے پانی کے لیے گھر کے اندر آپ کو board کروانا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پہ جو development ہے وہ بہت اچھی کی گئی ہے اب ہم اس society کے pros and cons کو دیکھ لیتے ہیں تو positive points کے اندر یہ society ایسی جگہ پہ موجود ہے جو کہ کافی ایک historical place ہے آپ کو ہرن منار مل جاتا ہے اور سارا area یہاں پہ آپ کو dear land کا نظر آتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ positive points یہ ہیں کہ یہاں پہ آپ کو medical university مل رہی ہے جس کے ساتھ ایک کافی بڑا hospital بھی بن رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو national model school مل جاتا ہے beacon house school مل جاتا ہے bloom field school آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے pipe school Punjab college آپ کو مل جاتا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ 8 سے 10 colleges موجود ہیں universities موجود ہیں اور شہوپورا کے اندر majority of population اس road کو approach کرتی ہے یہاں پہ اپنے بچوں کا تعلیم کیلئے چھوڑنے آتی ہے اور اگر کوئی بندہ دوسرے شہروں سے آ رہا ہے تو وہ hiren minar road پہ آکے exit لیتا ہے اگر اس نے شہوپورا جانا ہے تو یہ road ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جہاں پہ آپ کو eventually آنا ہی پڑتا ہے اور آپ کو ایسی جگہ پہ 5 star garden مل رہا ہے اور prices بھی بہت زیادہ یہاں پہ reasonable ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو کافی بڑے malls مل جاتے ہیں fuel pumps مل جاتے ہیں sport complex مل جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ deer land آنے والے time کے اندر یہی ہے کہ یہاں پہ ابھی population نہیں ہے لیکن اگر conclusion کو دیکھیں تو یہاں پہ prices بہت زیادہ reasonable ہیں لیکن development آپ کو prices سے کہیں زیادہ مل رہی ہے 5 star garden کے بلکل سامنے آپ کو sun city ملتا ہے جہاں پہ کافی عبادی آ چکی ہے اور اسی وجہ سے وہاں پہ per merla rate آپ کو 10 لاکھ سے 12 لاکھ ملتا ہے لیکن اگر اس society میں دیکھیں تو یہ society کافی newly launch کی گئی ہے اور آپ کو بالکل main entrance کے اوپر ہی ملتی ہے اور زیادہ اندر نہیں جانا بڑتا تو اگر آپ شیخ اپرا کے رہائشی ہیں یا پاکستان کے اندر کہیں بھی رہتے ہیں تو اس society کے اندر ضرور invest کریں کیونکہ یہ ldsa approved ہے ساری چیزیں یہاں پہ on ground ہیں اور cash پہ ہیں تو کسی قسم کی کوئی بھی ambiguity نہیں رہتی کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی fraud نہ ہو جائے اور یہ ایسے area کے اندر موجود ہے جس کو deer land کہا جاتا ہے اور ہرن منار جیسی یہاں پہ historical place آپ کے neighborhood میں مل جاتی ہے ویڈیو کے انڈ میں یہاں پہ میں especially thank you بولنا چاہتا ہوں deer land marketing والوں کو جنہوں نے مجھے invite کیا مجھے society کا سارا visit کروایا اس کے بارے میں ساری information دی اس کے علاوہ اس area کے بارے میں مجھے further بتایا اگر آپ نے یہاں پہ کوئی بھی sale purchase کرنی ہے تو screen with dh dh گئے نمبرز پہ آپ goal کر سکتے ہیں ویڈیو چھی لگے تو ویڈیو کو ضرور like کریں channel کو ضرور subscribe کریں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے thank you so much for watching allah hafiz